لگا ہوا تھا پورے ملک میں کرفیو تھا لیکن اس بیچ ہمیں جیسے سی ایم کجریوال کے طرف سے اعلان ہوا کہ کرفیو کا بھی اعلان کر دیا گیا لوگ ڈاؤن کے بعد اس کے بعد مجبوری تھی اور پولیس کے اوپر پریشتر جائے تھا یہی وجہ ہے کہ آج جب ہٹایا گیا تو زبردستی ہٹایا گیا جس وقت تھڑایا جا رہے تھے ٹینٹ وغیرہ اکھاڑا جا رہے تھے بیٹھ وغیرہ اٹھایا جا رہے تھے اس وقت پہ لوگوں کی بڑی تعداد شاہین باگ سے نکلی اس وقت پولیس کو کنٹرول کرنے میں بہت پریشانی ہوئی بڑی تعداد میں پولیس فورس وہاں پہ موجود تھی جنہوں نے کوشش کی اور کوشش آج کامیاب رہی ایک سو ایک دن پورے ہو گئے تھے اس بچ نو سے دس لوگوں کو ڈیٹین حراست میں لینے کی خبر ہے کہ انہیں حراست میں لے جگہ ہے جو اس کی مخالفت کر رہے تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہم بہر صورت یہ وبا جو آئی ہے کرونا وائرس وہ اپنی جگہ ہے لیکن اس سے کہیں بڑی وبا سی اے این آر سی اے این پی آر ہے پہلے اس کے لیے سرکار کو فیصلہ کرنا چاہیے اور اس وقت کی ایک بڑی خبر جعفر آباد سے بھی آ رہی ہے یہی پروٹیسٹ اسی طرح کا پروٹیسٹ وہاں بھی دھائی مہینے سے چل رہا تھا اور اسے بھی آج پولیس نے زبردستی ہٹا دیا تو پولیس نے اپنے طور پر کرفیو کے بات کا کی جو صورتحال بندی ہے ایک کسی بھی اسٹیٹ میں وہ صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور پورے راستے کو خالی کروا دیا ہے لوگوں کو گھروں میں بھیج دیا گیا ہے اور جس طرح سے لوگ ڈاؤن کے بعد کرفیو کی جو صورتحال تصویر بنتی ہے وہ تصویر اب شاہین باغ کیا رہی ہے رحمت کیا سیکیورٹی ڈیپلائیمنٹ ابھی بھی ہے اس وقت کی اگر بات کریں تو شاہین باغ کے علاقے میں جی دیکھیں بلکل شاہین باغ کے علاقے میں جگہ جگہ پہ بڑی تعداد پولیس کی ابھی بھی موجود ہے اس وقت بھی موجود ہے چونکہ انہیں خطرہ ہے کہ چونکہ زبردستی یہ پورٹیسٹ ہٹایا گیا ہے اس لیے وہ باہر آئیں پھر سے سائٹ پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں پھر سے پورٹیسٹ کرنے کی کوشش کریں چونکہ ان کے اندر ابھی کرونا وائرس سے زیادہ ڈر اس قانون سے ہے جس قانون کو مرکزی حکومت نے راج سواللکسوہ پاس کروا کے نافذ کر دیا اس قانون کو ابھی تک وہ قبض کرنے کے لئے تیار نہیں ہے یہ اور بات ہے کہ جب یہ لیکن رحمت یہ بات بھی سمجھ رہی پڑیں گی نا جب زندہ رہیں گے تب ہی لڑیں گے سرکار کے ساتھ تو بینا زندہ رہے یہ قانون آئے یا کچھ بھی آئے کیا کرنا ہے اس چیز کا جب یہ بات سمجھ نہیں آرہی ہے ان کو کیا جی دیکھیں بلکل یہ سمجھانے کی کوشش بھی کی گئی تھی جمعیت و جماعت کی طرف سے بھی کوشش کی گئی تھی کہ آپ پھر سے آ سکتے ہیں پروٹیسٹ کرنا آپ کا جمہوری حق ہے آپ سیچویشن جیسے کنٹرول میں ہوگا وائرس کی وہ ختم ہو جائے گی پھر آپ دوبارہ آ سکتے ہیں پروٹیسٹ کر سکتے ہیں آپ کو حق ہے لیکن انہیں کہا گیا کہ یہ صحیح موقع یہ ان کی طرف سے جو بیان دیا جاتا مظاہرین کی طرف سے جو بات کہی جاتی کہ یہ صحیح موقع ہے سرکار پر پریسر بنانے کا لیکن انہیں یہ پتا نہیں کہ سرکار پر پریسر بنانے میں کتنے کی لٹیاں ڈوب جائی کتنے کا بڑا نقصان ہو جائے گا انہیں اس وائرس کی سنجیدی کا اور اس ہولناکی کا اندازہ جافرہ بات کی کیا کچھ خبر ہے مضامت کے بینائی ختم ہوا وہاں پر بھی جی بلکل وہاں پر بھی پروٹیسٹ کو دلی پولیس نے زبردستی ختم کرا دیا ہے چونکہ کرفیو کے اعلان کے بعد پولیس کے پاس کوئی راستہ بچا ہی نہیں تھا ایسے میں پولیس پر بہت سارے سوال اٹھتے اس لیے پولیس نے یہ کاروائی کی ہے اور پولیس نے جافرہ بات سے بھی تمام پروٹیسٹر کو وہاں سے ہٹا دیا ہے وہ راستے بھی کھل گئے ہیں اور پولیس کی بڑی تعداد جافرہ بات میں بھی موجود ہے جیسے شاہین باگ کے ان حصوں میں جن حصوں میں پروٹیسٹ چل رہا تھا خاص تو سڑکوں کے بات کریں وہاں پہ بڑی تعداد ابھی بھی موجود ہے اور لوگ کہیں نہ کہیں جو گلیاں ہیں اس میں کچھ دکھائی دے رہے ہیں بار بار لیکن انہیں پولیس زبردستی اندر کرنے کی کوشش کر رہی ہے بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جائن کرنے کے لیے رحمت کلیم دن میں آپ کے پاس دوبارہ لوٹیں گے جب دلی کی خبر ہم لیں گے تو آپ اس وقت دوبارہ ہمارے ساتھ جڑیں گے تاکہ دلی میں کیا کچھ چل رہا ہے اس پر بھی گھٹے 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 ہیں اب بات کرتے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے اٹھائے گئے اقدامات کے حوالے سے آسف تفسیرات فرام کریں بلکل لیٹسٹ اپ ڈیٹ دیتے چلیں اپنے ویورز کو سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ جو ابھی تک اس وائرس سے متاثر ہیں جو مریض ہیں ان کی تعداد قریب پونے چار لاکھ جو ہے وہ ابھی تک پہنچ چکی ہے اور جو مرنے والوں کی تعداد ہے ورلڈ وائیڈ قریب ایک سو اسی سے زائد اس وقت جو ممالک ہے وہ اس بیماری کی زد میں آ چکی ہیں وہاں پر ابھی تک سولہ ہزار کے قریب جو آمواد ہو چکی ہیں اور قریب چار ہزار معاف کی جگہ چار لاکھ لوگ جو ابھی تک متاثر ہیں لیکن جیسے جیسے ہم ملک کی طرف آتے ہیں اس وقت کی سیچویشن کی بات کرتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ پرسوں شام سے ہی ہم لوگ ڈاؤن اور اعلانوں کا سلسلہ لگتار دیکھ رہے ہیں اپنی اپنی ریاستوں کے اندر مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے اندر جو مرکزی سرکار ہے اس کے ساتھ ساتھ ریاستی سرکاریں ہیں انتظامیاں ہیں وہ لگتار ایک کے بعد ایک فیصلہ لے رہے ہیں اور احتیاطی ایک دبات اٹھائے جا رہے ہیں اور جو پرسوں لوگ ڈاؤن کا اعلان جب جمعوں کوشمیر کے لیے ہوا دوسری کچھ ریاستوں کے لیے ہوا لوگ ڈاؤن ہو گیا ہے رات بارہ مجھے کے بعد سے ہی یہاں تک کہ مہاراست کے اندر کرفیو بھی رات بارہ مجھے سے نافذ کر دیا گیا ہے نیشنل کیپٹل دلی کے اندر بھی کچھ اسی طریقے کی صورتحال ہے اور ابھی تک اس سیچویشن کو ڈیل کرنے کے لیے جس طریقے سے دلی سرکار ہو یا دیگر ریاستیں ہو وہاں کی سرکاروں نے جو فیصلے لیے ہیں ان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جس طریقے سے اشفاق نے پروگرام میں کل بھی بتایا تھا اور آج صبح شروعات بھی اس سے کی کہ لوگوں کی منمانی جاری ہے کل بھی ہم نے دیکھا اور کئی مقابات پر انتظامی ہے اس کے خلاف سخت بھی نظر آئی کئی دکانوں کو سیل کیا گیا ان لوگوں کے خلاف کاروائی کی گئی لیکن اس میں ایک اور چیز اب رکھی گئی ہے کہ اگر آج کوئی کوئی بھی کرفیو توڑتا ہے پہلی تو یہ کہ گاڑی ضبط کی جائے گی کوئی بھی آگر اس سیچویشن میں سڑک پر دوڑتا نظر آتا ہے ایک تو یہ دوسرا رولز کو کوئی توڑ کر آج قانون کی خلاف ورزی کر اپنا کاروبار شروع کرتا ہے دیگر سرگرمیوں میں آج ملوث پایا جاتا ہے تو اس کے خلاف وہ چھے مہینے تک جیل جا سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو خاص طور سے سڑک کے کناروں پر زیادہ چھاپی فروش یا ریڑی والے لوگ دیکھتے ہیں دکاندار دیکھتے ہیں پیسہ تو پیسہ لیکن وہ تین سے چھے مہینے جیل بھی جائے گا تو اس لیے یہ بڑے فیصلے جو ہے وہ لیے گئے ایک اب یہ جو پوزیٹیو آنے والا سلسلہ ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے تقریباً پانچ سو کے قریب کیسز جو ہے وہ اب پورے بارت کے اندر سامنے آئے ہیں اور ڈیتھ کیجویلٹیز کا سلسلہ بھی لگاتار بڑھ رہا ہے تقریباً جو ابھی تک ہمارے پاس انافشل فگر سے دس کیاس پاس جو ہے وہ فگر پہنچ چکا ہے تو احتیاط بہت زیادہ بڑھتنے کی ضرورت ہے ادھر خبر یہ بھی ایک اچھی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں وزیراعظم نرندر موڈی کی پہل پر سارک کے سربراہان کا ٹیلی کانفرنسنگ ہوئی تھی اور وہ کانفرنسنگ صرف کوویٹ نائنٹین سے لڑنے کے لیے کورونا وائرس سے لڑنے کے لیے کیسے حکمت عملی ایڈاپٹ کی جائیں اس حوالے سے جو تھی وہ گفتگو ہوئی تھی اسی کے پس منظر میں آپ مانا جارا کہ ایک اور میٹنگ جو ہے وہ ہونے جاری ہے اور مارک چھبیس تاریخ ٹونٹی سکھ مارچ کو سارک کے ہیلت ایکسپرٹس جو ہے وہ ٹیلی کانفرنسنگ کریں گے اور اپنے اپنے علاقے میں وہ بتائیں گے کہ کس طریقے سے وہ نپٹ رہے اور جوائنٹلی کیا ایفرٹس کرنے کی ضرورت ہے میں نے آپ کو کہا کہ وہاں چینہ سے یہ شروع ہوا لیکن اب دنیا میں وہ شاہد ہی کوئی ملک ہوگا شاہد ہی کوئی ریاست ہوگی جہاں پر یہ وائرس نہ پہنچا ہو اور یہی وجہ ہے کہ مرنے والوں کی سنکھیا جو بتائی جائے گی جو ایکسپرٹس مانکہ ماننا ہے وہ ملینز میں ہو سکتی ہے کیونکہ ابھی تک اس کے روکنے کے لیے کوئی بھی دوا کوئی بھی ویکسین جو ہے وہ سامنے نہیں آئی ہے پندلہ تاری کو سارک کے لیڈر جو وہ ملیں گے سارک چھبیس مارچ کو وہ ملیں گے اور آپس میں وہ سرا مشورہ کریں گے اگر آپ فگرز کو دیکھیں گے مارچ تئیس تک یہ جو فگرز ہمارے پاس ہے افغانستان میں تقریباً چالیس کے قریب کیسز کو ڈیٹیکٹ کیا گیا تھا بنگلہ دیش میں تیس کے آس پاس کیسز ڈیٹیکٹ ہوئے تھے اور اس میں دو کی ڈیٹ بھی ہوئی تھی بھوٹان میں تین کیس آئے تھے انڈیا میں چار سو کے آس پاس کیسز آ چکے ہیں اور مالدی میں پندرہ کیسز آئے ہیں نیپال کے اندر دو کیس ہے پاکستان کے اندر سات سو کیسز کے آس پاس ہے جہاں پر کچھ لوگوں کی موت بھی ہوئی یا سری لنکا کے اندر بھی کیسز سامنے آئے ہیں تو اس طرح سے سارک کے جتنے بھی ملک ہیں وہ اس وقت اس چپیٹے میں جو آگیا ہے لیکن ورلڈ ہیلت آرگنیزیشن کیا کچھ کہہ رہی ہے ان کے ذمہ دار لگاتار گائیڈ لائنز بھی دے رہے ہیں اور اس پینڈیمک پر نظر بھی رکھے ہوئے ہیں اس عالمی وبا پر نظر بھی رکھے ہوئے ہیں کیا کچھ عالمی ادارہ سہت کے ذمہ دار کہہ رہے ہیں کیونکہ ہر دن ان کی پریس کانفرنس ہوتی ہے اور یہ پریس کانفرنس رات گیارہ بجے ہوتی ہے ہمارے وقت کے حساب سے ان کے وقت کے حساب سے دن کے گیارہ ہوتے ہیں ہمارے وقت کے حساب رات کے گیارہ ہوتے ہیں لیکن کیا کچھ وہ کہتے ہیں اور کس طریقے سے وہ انڈیا کو ٹریٹ کر رہے ہیں ذرا دیکھ لیجئے گا ہی پاندیمی ہے ہی پاندیمی ہے میں دنیا کیا 67 دنیا جاتے میں اولیکا اکرکت کے لیے کچھ سے 100.000 کچھے 11 دنیا کے دنیا 100.000 کچھے اور 4 دنیا کے دنیا 100.000 کچھے ہر طرف لوگ ڈاؤن اور اس پیچ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے جو ذمہ داران ہیں سپوکس پرسن ہیں ان کے طرف سے جو ہر دوسرے دن پریس کانفرنس ہوتی ہے اور اب یہ روز رات گیارہ بجے پریس کانفرنس آپ کو دیکھنے کو ملے گی یہاں کے وقت کے مطابق اور آج دیر رات جو گیارہ بجے پریس کانفرنس ہوئی اس کے مطابق بھی کافی تشویش کا اظہار کیا گیا خود وہیو کی طرف سے کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ ایسا کبھی اس طرح کی سیچویشن نہیں بنی جب بار بار انہیں اس طرح کی کسی بیماری کو لے کر دنیا کے سامنے ڈیٹیلز رکھنی پڑی ہو اور سب سے خطرناک چیز کہ صرف گیارہ دنوں کے اندر ایک لاکھ سے زیادہ کیسز دنیا کے سامنے آئے اور یہ تعداد کیونکہ یہ جو کیسز کا سلسلہ ہے اس میں اور بھی تیزی ہر گزرتے دن کے ساتھ آ رہی ہے گیارہ دنوں کے اندر ایک لاکھ اور چالیس ہزار سے زیادہ کیسز صرف چار دنوں کے اندر جو خود ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن کی سپوکس پرسن کہہ رہے تھے ڈیریکٹر بھی کہہ رہے تھے پریس کانفرنس میں اور اس کے علاوہ ساتھی ساتھ یو این چیف کا ایک بھی اہم بیان ہے وہ بھی آپ کو آگے چل کر بتائیں گے انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا ہے لیکن ساتھی ساتھ جس طریقے سے ملک کو ہم لے کر بات کر رہے ہیں اشفاق پنجاب سے کل کچھ معاملے سامنے آ رہے ہیں اور سب سے زیادہ اس چیز کا ذکر ملک کے اندر ہو رہا ہے جو کل اپنے پروگرام میں سب کو بتایا بھی تھا کہ ہندوستان کے اندر اس وقت تیاری کس طریقے ہمارا انفرسٹرکچر جو ہے اس کو لے کر سوالات اٹھ رہے ہیں اور پنجاب سے بھی کچھ اسی طرح کی خبریں آ رہی ہیں جہاں پر جو دیگر ریاستوں کے لوگ ہیں یا جو ملک کے باہر سے آنے والے لوگ ہیں ان کی ایک بڑی تعداد پنجاب کے اندر اس وقت موجود ہے اور ان میں سسپیکٹیڈ بھی ہیں کچھ پوزیٹیو معاملے جو ہیں وہ بھی ضرور اسپتحالو کے اندر ہیں لیکن اسے لے کر مقامی لوگ جو ہیں ان میں بھی کہیں نہ کہیں گصہ ضرور دیکھا جا رہا ہے دیکھیں اس پر ہم ضرور گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ مہمان تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے ڈاکٹر نویت شاہ صاحب ایچ اوڈی ہے چس ڈیزیز ہسپٹیل سرینگر کے ان سے بات کریں گے چونکہ یہ جو بیماری ہے ڈریکلی چلیے ڈاکٹر نویت شاہ صاحب نے ہمارے ساتھ جوائن کیا اس کے بعد آسیب آپ کی بات بھی کریں گے اور ہمارے ساتھ نوڈیب چھاپرا صاحب بھی پنجاب سے جوائن کریں گے زرہ ان کی بھی سیچویشن دیکھ لیتے ہیں کیا ہے ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے اس وقت مارننگ شو میں ہمارے ساتھ نویت شاہ صاحب اولاً جس طریقے کی صورتحال سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں آپ کی ماہرانہ رائے کیا کچھ ہوگی پوری دنیا کے اندر دیکھنے والے اس ٹرانسویشن کو اسپیشلی اور جمہو کشمیر کے ناظرین کے لیے کیا کچھ کہیں گے جمہو کشمیر کی بات اگر ہم کریں تو ہمارے پاس ابھی تک جو تھا ایجی کیس پوزیٹیو آیا تھا ابھی تک تو ہمارے ٹیسٹنگ کچھ پینڈنگ ہے آج ہمارے ٹیسٹ کچھ اور آئیں گے تو میری گزارش یہی ہے لوگوں سے جو ہیلت اتھارٹیز اور ایڈنسٹریشن ایڈوائزریز فرم ٹائم ٹائم ایشو کر رہی ہیں ان کو پوری طریقے سے فالو کیا جائے سیکنڈ چیز یہ کہ جو بھی پیشنٹس یا جو بھی بندے اس ٹران باہر سے ہمارے آ رہے ہیں وہ ویدن انڈیا آ رہے ہیں یا فارل کنٹریز سے آ رہے ہیں وہ پوری ہیلت اتھارٹیز سے اور ایڈنسٹریشن سے تعاون کریں پوری اپنی ہسٹری دیں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ ہم سے چھپا رہے ہیں ہسٹری کہ ہم باہر سے آئے ہیں وہ عمرہ سے آئے ہوں سعودی عربہ سے آئے ہوں کہیں سے بھی آئے ہوں تو اس سے کافی تکت ہو رہی ہے ہم سکریننگ کرنے میں اس کے علاوہ کوئی بھی سمٹیمیٹک پیشنٹ ہے تو ایک دم ان کو ڈاک ساب سے رابطہ قائم کرنا چاہیے اور اپنی پوری ہسٹری دیں دل کرنی چاہیے تو پھر وہ ڈاک ساب آگے کا اس کا فیچر بورس افیکشن بھی سائیڈ کریں گے اس کے علاوہ پبلک کے لیے پہلی لوگڈوم ہو چکا ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں سوشل گیترنگ سے آئیڈ کرنی چاہیے باہر نہیں نکلنا چاہیے گروں سے ہمارے بزرگ بچے یا ملویز بھی یا یا ینگ پیپل بھی جو ہیں جو باہر نہیں نکلنا ہے گروں سے اسے ہم رسک آف ٹرانسکیشن جو ہے یہ بیماری کا جو جین بن سکتی ہے اس کو ہم روک سکتے ہیں دکٹر صاحب اچھی کبر یہ تصویریں ہم چلا رہے ہیں اس وقت یہ مسلی مارکٹ کے لائی ویجوالز ہیں انڈیا کے مسلی مارکٹ کے لائی ویجوالز ہیں ایک طرف سے ایڈوائزری ہے ایک طرف سے لانڈاون ہے دوسری طرف سے اگر اتنی زیادہ تعداد میں لوگ مارکٹ میں آنگے ویسٹ بینگول ویسٹ بینگول سے لائی ویجوالز اس وقت ہمارے پاس آنے ہیں کوویڈ ٹوانٹی کوویڈ نائنٹین کے ایڈوائزری وہاں پر بھی ہے وہاں پر بھی ٹیسٹ پاسویل لیکن اس کے باوجود بھی اس طریقے سے ڈاب صاحب آسیب آپ سے سوال پوچھیں گے لیکن ایک چیز میں اور جاننا چاہوں گا جو حاملہ خواتین ہے ان کے لیے کیا کچھ پرکوشنری میجرز ہوں گے کیونکہ لگاتار کہا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ ایفیکٹ انہیں بھی ہو سکتا ہے اگر یہ پینڈیمک زیادہ فیلا جمہو کشمیر کے اندر بھی اور ہمارے پاس ریسورسز بھی اتنے نہیں ہیں اور جب میں اسپتال کی بات کروں گا ہمارے پاس دچہ بچہ اسپتال سری نگر میں ایک جمہو میں ایک آلریڈی کافی زیادہ رشوہ ہاں پر رہتا ہے جو ہمارے رسک فیکٹرز ہوتے ہیں رسک یا رسک جو بھی پیشنٹ ہائی رسک ہوتے ہیں اس میں جو بھی ایملا کمپرمائز پیشنٹ ہوتے ہیں ریبٹ ہوتے ہیں کینسر پیشنٹ ہوتے ہیں جو کیمو سرپی یا ریبٹ ہوتے ہیں یا ایلڈرلی یہ ہمارے رسک فیکٹرز ہیں تو انہیں ہماری جو پیشنٹ لیڈیز ہوتی ہے وہ بھی ہائی رسک ہوتی ہے اس لئے ان کو بھی یہی یونیورسل پرکوشنز دینے ہیں باقی گورمنٹ نے سب انتظامات کر رکھی ہیں آسولیشن فیسیلٹیز کے بھی اور جو کل ہمارے کچھ ہسٹلز کو کنورٹ کیا گیا ہے کوویٹ کے لکے لیکن مہترنتی سیلسس جو ہے وہ کہیں ایفیکٹ نہیں ہوگی تو ان کے لئے ہر جہا پروڈیز لکھا گیا ہے لیکن مطبعہ ایزا دکھائیں تو concern عیڈیز آر ایٹ آر 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 اس لئے ان کو سپیشل سپکاوشن لینے چاہیے کسی بھی کوئی بندہ ہو جس میں یہ رسپیلی ٹیک ان سے دور رکھنا چاہیے اور باکی جنیورسل پروششن لائک ہنڈ واشنگ ہم ایڈوکیٹ کرتے ہیں یا یا ایڈوکیٹ کرتے ہیں تو وہ اگر وہ کرے گی تو انشاءاللہ وہ سیف رہیں گے ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور جانا چاہیں گے دور دراز کے علاقے وہاں سے اچھی خبر یہ بھی ہے کہ وہاں پر لوگ ڈر ضرور ہے احتیاط بھی بڑھتی جاری ہے لیکن کوئی معاملہ خاص طور سے ہمیں آنا ہے لیکن ایک چیز ہے آپ لوگ کو تو کوئی امرجنسی نہیں ہے آپ لوگ مہربانی کر کے دھر پر بیٹھیں اپنا احتیاط کیجئے اپنے بچوں کو احتیاط کیجئے اپنے بچوں کو زندہ رہنے دیجئے اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ مارکٹ میں نکالتے ہیں وداو نہیں ریزن کوئی ریزن نہیں ہوتا ان کو بازار جانے میں کوئی ریزن نہیں ہوتا ان کو ہسپٹل جانے میں لیکن نکالتے ہیں گھروں سے ہم ان سے ارتجا کرتے ہیں ان سے بہت بڑی نکرسٹ کرتے ہیں اٹھو میں ہام مہربانی کر کے گھروں میں باتے رس کیجئے گھروں میں باتے اہتیار کیجئے پریپروشنز کیجئے سالت etapی یوز کیجئے سالت v��ہ اپس ننٹ Play вместе بیس سکر میرے بنویل، بھیس سکر سکتے ہیں سالتے ہیں آپ هاتے ایسے �ھول ڈیونے دیجئے ہے سالت grab چیجئوں کو پھر ایسے grab چیجئے آئیسے攻کیجئے پھر ایسے grab کیجئے پھر ایسے ایسے 20 سیکنڈ سکتا آپ سینٹیزر یوز کر سکتے ہو اس سے آپ کے ہاں وائرس سے خواب ہو جائیں گے وائرس ہی دھو رہیں گے دوسری بات یہ ہے کہ مارکٹ میں جو اوپن چیزیں ہوتی ہیں جو مارکٹ میں سبزی ہے اور سوٹس ہے ایسے کار وہ چیزیں ان چیزوں سے آپ اریز کیجئے بہتر ہے کہ جو آپ کے گھروں میں ہے وہ ہی آپ یوز کیجئے کیونکہ مارکٹ میں اس پائی کوئی بھی وائرس کو لے کے کسی بھی چیز پر ٹچ کر سکتا ہے ایسے کسی بھی چیز پر ٹچ کر سکتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اسی چیز کو گھر لے کے آئے اور گھر میں سارے بچوں کو سارے فیملی کو انوار کریں اس وائرس میں اس وائرس سے دور رہنے کے لیے آپ پراؤن زیادہ مت کیجئے آپ پراؤن میں مت بیٹھ رہی کسی کو پراؤن ہے زکاو ہے خاصی ہے اس سے دور لے لیے اور اس کو بھی ریکلسٹ کیجئے کہ میرے والی کر کے چھیکنے کے ٹائم روما اور زکاو میں رکھیں یا ماسک لگائیں ان سے ریکرسٹ کر دیوں میں اگر آپ کے گھر میں کسی کو زکاو ہے ہر جگہ ہمیشہ جب بھی آپ کو زکاو ہوگا خاصی ہوگی آپ اپنے موہ کو لپے کر چھی گئے خاصی ہے تو یہ اس بہن کی آواز جو ان پیشنٹس کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں جو سب سے پہلے جن کا سامنا ان پیشنٹس کے ساتھ ہوتا ہے جو اس کرونا وائرس کی جن کے سمٹمز جن میں پائے جاتے ہیں یا پھر کوئی پوزیٹیو کی اس خدا نہ خاصتہ سامنے آتا ہے آپ نے خود سنا جس طرح سے وہ بتا رہی تھی کہ بازاروں کے اندر اب تو اچھا قدم یہ ہے انتظامیہ کا کہ بازار بند ہیں مکمل نوک ڈاؤن ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ان نے کچھ ایسی چیزیں بھی بتا دی کہ اگر تھوڑا سا بھی آپ کو کچھ سمٹم نظر آتا ہے تو اس شخص سے بھی دور رہی جہاں پر کسی کو خانسی بخار زکام اس طرح کی کوئی علامات نظر آئیں اس کے علاوہ احتیاط کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے خود وہ ہیلتھ ورکرز ہیں ان کی مجبوری بھی ہے اور اس وقت ان کا فرض بھی اور سب سے بڑا اور امپورٹنٹ جو اس وقت ہے کہ ان ہیلتھ ورکرز کا اسپتالوں کے اندر میڈیکل سینٹرز کے اندر رہنا ضروری ہے ان کی جوٹی ہے سب سے بڑی بات جو پہلی بات ان نے کہینا کہ گھر بیٹھی ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ ریسٹکشنز ایمپوس ہونے کے بعد بھی ہزاروں لوگ سڑک پر ہیں بلکل کل بھی منوانی کلی لوگ سڑک پر ہیں آج رات بر ہم نے نوائیڈا اور آس پاس کے علاقوں سے یہ خبریں دیکھیں لیکن فلال بڑھتے ہیں آگے ذرا بڑی خبر آ رہی ہے بڑی خبر آ رہی ہے شاہین باک سے جہاں پر این آر سی این پی آر کو لے کر ہنگامہ چل رہا تھا اور پچھلے کئی مہینوں سے وہاں پر درنا پردرشن ہو رہا تھا اب پولیس نے وہاں پر کاروائی کرتے ہوئے درنا پردرشن کو ختم کر دیا ہے وہ ٹینٹ اکھار دیئے ہیں اور تقریباً نو لوگوں کی گریپ تاری وہاں پر ہوئی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ کل ڈلی کے مزیرعالہ آرون کیلریوال نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے اپیل کی تھی اور اس کو دیکھتے ہوئے اور ریسٹکچنز اور کرفیو ایمپوزیشن کو دیکھتے ہوئے لوگ ڈاؤن کو دیکھتے ہوئے آج سی آر پی ایف اور دلی پولیس کی مشترکہ کاروائی ہوئی ہے اور اس کاروائی کے دوران شاہین باگ کے اندر جو لوگ درنے پر بیٹھے تھے جو عورتیں درنے پر بیٹھی تھی انہیں وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے اور تقریباً نو لوگوں کی گریپ تاری بھی ہوئی ہے ادھر جاپر آباد سے بھی یہ خبر ہے کہ وہاں پر بھی درنے پر بیٹھے ان پی آر ان آر سی کے درنے پر بیٹھے لوگوں کو ہٹایا گیا ہے رحمت کلیم اس وقت ہم ہر ساتھ ہیں مزید تفسیرات کے لیے رحمت اپ ڈیٹ کریں شاہین باگ اور جاپر آباد یہ وہ دو علاقے تھے جہاں پر کوویٹ نائنٹین کے آنے کے بعد بھی لوگ درنے پر تھے لگاتار وہ اپنے سوشل میڈیا پیس پر یہ بتا رہے تھے کہ ہم تو احتیاط برت رہے ہیں لیکن ہٹیں گے نہیں سرکار نے آج حکم نامہ چلا کر ہٹا دیا کیا کچھ تازہ تفصیلات آپ کے پاس جی دیکھیں بالکل ایک سو ایک گن سے یہ پورٹس شاہین باگ میں چل رہا تھا کرفیو کے دوران بھی ہم نے دیکھا کہ چار سے پانچ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ٹینٹ میں شاہین باگ کا جو پورٹسٹ ہولڈر پورٹسٹی سائٹ ہے جس جگہ پہ مظاہرہ کر رہے تھے وہاں پانچ خواتین بھی بیٹھی تھی اس دوران جب پورے دیش میں کرفیو کی ویوستہ وہاں کے ایرنجمنٹس پر بھی آج سوال ہے کیونکہ سب لوگ اس سے نپٹنے کے لیے احتیاطی تدابیر ہی بتا رہے ہیں لیکن وہ احتیاطی تدابیر کون ایڈاپٹ کر رہا ہے کتنے وہ موثر ہیں آج اس پر ضرور ہم گفتگو کریں گے ساتھ ساتھ ریاست کے اندر کوویٹ نائنٹین سے نکمے لڑنے کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے گراؤنڈ زیرو پر آج چپے چپے پر چلنے کی کوشش کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے ریپورٹرز کی آج صبح صبح کس طریقے سے لوگ ڈاؤن شیٹ ڈاؤن چل رہا ہے اور پھر تیسری بات جو ہوگی اسی پروگرام میں وہ لڈاک کا بھی ہم ذکر کریں گے کیونکہ لڈاک کے لوگ ایران کے اندر ہیں خبر اچھی نہیں ہے وہاں سے اور لڈاک کی کیا کچھ صورتحال ہے گراؤنڈ زیرو سے ریپورٹرز ہمارے ساتھ جوائن کریں گے ڈاکٹر نویر چاہ صاحب ہمارے ساتھ جوائن کریں گے جو بتائیں گے کہ احتیاطی تدابیر کیا کچھ ہمیں اٹھانے ہیں اور کچھ پولیٹیکل خبریں بھی ہیں جو ہم آپ کے ساتھ آج اس پروگرام میں شیئر کریں گے آپ حضبی وعدہ اس پروگرام میں جو ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہماری کوشش رہتی ہے کہ آپ کی آراؤں کے مطابق پروگرام کو ترتیب دیا جائے آپ جو ہم تک پیغامات بھیجتے ہیں آپ جو ہمارے ساتھ براہ راست بات کرتے ہیں ان سب چیزوں کو ہم اپنے لیے ایک مشعل راست سمجھتے ہیں اور پھر آگے بڑھانے کی انہیں کوشش بھی کرتے ہیں لیکن اچھی بات اس میں سب سے یہ ہے کہ جب آپ کی آواز ہم تک آتی ہے اور ہم اسے اپنے الفاظ میں ارباب اقتدار تک پہنچاتے ہیں تو اس میں اچھی بات یہ ہے کہ پوزیٹیو ریسپونس بھی سٹیٹ ایڈمینسٹریشن دیوزنل ایڈمینسٹریشن اور دیگر لوگوں کی طرف سے جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے جس کے لیے میں آپ کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں اور صوبائی انتظامیہ اور سٹیٹ ایڈمینسٹریشن کا بھی شکریہ آدھا کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے وہ ان سب چیزوں پر فیڈبیک ہمارا لے کر اس کا حتمی نتائج تک ان چیزوں کو پہنچاتے ہیں لیکن یہ فیڈبیک یہاں رکنا نہیں چاہیے یہ فیڈبیک لگاتار آپ دیتے رہیے ہمیں آپ ہمارے ساتھ فیس بک پر تو جوائن کر چکے ہیں اس وقت آپ ٹویٹر انسٹرگرام اور ویٹسٹرپ پر بھی ہمارے ساتھ جوائن کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ www.gulistannews.in آپ پر ویب سائٹ ہماری ہے اس پر ضرور آئیے گا وہاں پر اپنے علاقے کی تصویر اپلوڈ کیجئے گا اگر وہاں پر نہیں ہوتی ہے تو آپ ہمارے فیس بک پیج پر ان باکس میں آ کر میسیج ڈال دیجئے گا کہ کس طریقے کی پریشانی ہے کیا کچھ سچویشن ہے یا ہمارے ویٹس اپ نمبر پر اپنے علاقے کی تصویر اپنی آواز کے ساتھ ڈال دیجئے کیا پریشانیاں ہیں کیا کچھ آپ چاہتے ہیں جو آج کے دن ہونا چاہیے اب شروعات ایک اس جنگ کی ہوئی ہے جس جنگ کو لے کر یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ دو دن کی جنگ ہے یا دس دن کی جنگ ہے جو جنگ آج ہم نے شروع کی ہے اسے منطقی انجام تک پہنچانا ہے کامیابی کے ساتھ اس کے لیے آپ کا صبر تحمل کے ساتھ کام کرنا ہمارا سٹیڈیو سے بات کرنا انتظامیاں پر انتظامات کو حتمی شکل دینا سب پر اپنی 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 ذمہ داری ہے اور اگر ہم ان ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے نبائیں گے تو ضرور ہم اس جنگ میں جیت حاصل کریں گے صرف اور صرف ضرورت یہ ہے کہ ہم باہوش رہ کر صبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ اور فراخ دلی کے ساتھ انتظامیاں کو تعاون فراہم کریں تب ہی جا کر ہم اس بڑی مسیبت سے بچ سکتے ہیں جو مسیبت ہم اس وقت پوری دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں لیکن آج کے پروگرام میں سب سے پہلے جو ہم بات کریں گے وہ پیغام ہوگا جو دکھانا کافی اہم ہے کل ہم نے ایک ایسے پیشنٹ کی بات کی تھی جو کوویٹ نائنٹین کا شکار تھا اور وہ ہاتھ جوڑ کر لوگوں سے اپیل کر رہا تھا کہ احتیاط برتی ہے آج ہم اس بہن کی تصویر سامنے رکھیں گے جو ان پیشنٹس کے ساتھ رہتی ہے جو بیمار ہیں کوویٹ نائنٹین کے سسپیکٹڈ ہے یا کوویٹ نائنٹین کے شکار ہے وہ کیا کچھ کہہ رہی ہے بہن اس بہن کی آواز اور درد کو سمجھئے کیونکہ وقت یہ ہیں ترین ضرورت آج یہ سمجھنا ہے آپ کے اور میرے لئے دیکھ لیجیے گا کیا کچھ کہہ رہی ہے ایسیت سوچوں کے خورتے ہیں اور چین سا سے سکرڈ ہوکے پوری دنیا میں فید ہونا ہے ہمیں اس چیز سے بچنے کے لئے بہت ساری چیزوں کا احتیاط کرنا پڑے گا اور سب سے بڑا احتیاط ہی ہی ہے کہ آپ مارکٹوں میں منا گومیں مارکٹ نہ جائیں مارکیٹ میں جب کراؤڈ ہوتا ہے کراؤڈ میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو یہ وائرس ہوگا اس وائرس سے کتنے لوگ افت پر ہوں گے اور کتنے لوگوں کی فیملیاں افت پر ہوں گی اس چیز سے بچنے کے لیے آپ کو مہربانی کر کے آپ گروہ میں رہیں دوسری بات یہ ہے اگر ہم ہسپٹل کے امپلائیز ہیں ہم یہاں آتے ہیں اس لیے کہ کوئی امرجنسی نہ ہو امرجنسی کیسز کو سالو کرنے کے لیے ہمیں ہسپٹل آنا پڑتا ہے ہمس پڑتا ہے ہم کیا پر نہیں بیسکتے یہ پوشی پدن یہ لیا سی دازان دامان دلوک لوب تھاوت کیا یہ پوشی پدن یہ لیا سی دازان دامان دلوک لوب تھاوت کیا اسے عشق پزر افسان سپد بائے حال تلک تھا کناوت کیا نہ سرو عزت نہ چنا راز دلو بائے باوت کیا نگمہوت کیا کوویڈ نائنٹین ایک وبائی بیماری ہے لیکن اس وائرس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں احتیاط ہی اس بیماری کا علاج ہے آئسولیشن میں رہنا ہے باہر نہیں نکلنا ہے ساب سفائی کا رکھے غیاء سوشل ڈسٹنس ہے اس کا احتیاط جمہ کشمیر سے کرونا کو دور رکھنے میں آئیے سرکار کی اڈویزری پر کرے عمل بلستان نیوز کی طرف سے مفاد عام ماں میں جاری موسیقی 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 کورونا وائرس کی روک تھام کے لئے گلستان نیوز کی اپیر موسیقی 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 خواتین حضرات خوش آمدید آداب گوڈ ماننگ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں پروگرام سلام جے کے گلستان نیوز کی نشریات میں ہوں آپ کا مزبان شفا گوھر اور میرے ساتھ سٹیڈیو میں ہے گوڈ ماننگ میں ہوں آسف رشید سمجھنا جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ اس پروگرام میں لگاتار ہم بات کرتے ہیں ایک اس بیماری کی جو چائنا سے شروع ہوئی اور اب دیکھتے دیکھتے ایک سو پچاس سے زیادہ ملکوں کے اندر اس نے اپنا قدم جمع لیا ہے کرونا وائرس کی بات کرتے ہیں کیونکہ اس وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں اموات شرح جو ہے وہ لگاتار بڑھ رہا ہے اور ٹیسٹ پوزیٹیو آنے کا بھی سلسلہ جو ہے وہ پوری دنیا میں بڑھ رہا ہے امریکہ جیسے دیش کے اندر بھی جہاں لوگ ڈاؤن اور شیٹ ڈاؤن کی صورتحال ہے وہاں پر میڈیکل ایمرجنسی کو نافذ کرنے کی بات ہو رہی ہے اٹلی کا حال ہمارے سامنے ہیں افغانستان سے بھی خبر آ رہی ہے کہ وہاں پر بھی ایک بار پھر یہ جو ہے اس طریقے کا اپیڈیمک جو ہے پینڈیمک جو ہے وہ پیل رہا ہے پھر دیگر ان دیشوں کی ان ریاستوں کی اور ملکوں کی اگر ہم بات کریں جو انتہائی مضبوط ہے اور جہاں پر مانا جارہا ہے کہ سسٹم سب سے زیادہ اچھا ہے ہم سیدھے جمہو چلتے ہیں جہاں سے ونوت کمار ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں ان کے اپاس چلتے ہیں بات کرتے ہیں کہ کیا کچھ وہاں پر صورتحال ہے کس طریقے کا ماحول ہے ساتھ ساتھ ان برگیجی اور جل گفتہ جی بھی ہمارے ساتھ فون لائن پر تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے بہت شکریہ بیروت جی ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے آج لوگ ڈاؤن اگر دیکھیں تو جمہو کشمیر یونین ٹیڈیٹری میں لوگ ڈاؤن پچھلے دو تین دن سے چلی رہا تھا لوگ خود بھی کر رہے تھے اور ان فورس بھی کیا جا رہا تھا لیکن اب اوفیشل آرڈر کے تحت اگر آپ دیکھیں تو ملک کے ساتھ ہمارے پاس بھی لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے اور جمہو پروینس کی اگر میں بات کروں جمہو سوڈے کی اگر میں بات کروں کیا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہاں پر ہم کھڑے ہیں اس وائرس سے نپٹنے کے لیے گوھر اپٹو دا ماہ کم نہیں کھڑے ہوئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آج بھی سماج کو گیان دینے کی ہمیں زیادہ گرو گیان نہیں بانتے ہیں سمپلی یہ کہنا ہے اگیاتواس یا سورگواس ان لوگوں جب یہ چیزیں سمجھ آئیں گی ہم اربن ایریہ میں رہتے ہیں سیٹی میں رہتے ہیں آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج میں صبح آفیس کے لیے آ رہا تھا بینا وجہ لوگ معاینہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے اور سکتی بھی ہو رہی ہے کچھ جگہ پہ سکتی مجبوری میں ہو رہی ہے پولیس نہیں چاہتے ہیں سکتی گرے لیکن جب لوگوں کو اس کا جیان نہیں ہوگا کہ وائرس کتنا گھاتے گا کتنا خطرنا گا تو مجھے رکھتا ہے کہ بڑے افسوس کی بات ہے لوگ ڈاؤن ہونے کے بعد جو بھی آج بھی لوگ باہر نکل رہے ہیں یہ بڑا چنتہ جنک بات ہے کہیں نہ کئی میڈیا کا بھی دائت بنتا ہے کہ زیادہ فکر بتانے کے بجائے لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ آپ کے لیے اکیاتواس یا نہ آئیسولیشن کتنا ضروری ہے مجھے لگتا ہے اب بھی بھی میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ باہر نکل رہے ہیں وہ چنتے کی بات ہے پولیس کی اگر ہم بات کریں ایڈمنسٹریشن کی بات کریں لگاتار وہ گاڑیوں میں اناؤسمنٹ سو رہی ہے کہ دیکھیں آپ گروہ میں بیٹھی ہے سوچویشن ایسی ہے میڈیا پر اب ڈیبیٹ سو رہی ہے ڈاکٹر بتا رہے ہیں لیکن اس کے بعد جو بھی لوگ جو ہیں وہ باہر رہے ہیں لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ اب جب فیسلٹی وائز ہم دیکھیں اب ہمارے پاس اتنی تو ہے نہیں لیکن جتنا بھی ہے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ فٹ کہیں بیٹھنی ہے کہ اگر یہ زیادہ بڑا تو ہم کسی جگہ اس کو کنٹرول کر پائیں گے دیکھیں ابھی تک ہم میڈیکلی جو ہمارے پاس ایکیوبنٹس ہیں وہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہیں جو ہم نے دیکھا وینٹی لیٹرز ہمارے جی ایم سی میں لگا دیا گیا لیکن جو آکسیزن کا پلانٹ ہے اس کی کپیسٹی ہی کام ہے ہم کیوں مغالتے میں رہیں اس لئے میں یہ کہہ رہا ہوں ہم کی لوگوں کو یہ جان کر ہی ہونی چاہیے کہ ہمیں آئیسولیشن میں رہنا ہے ہمیں تماشا نہیں بننا ہے تماش بھی نہیں بننا ہے ہم باہر نہیں نکلنے کے وجہ ہم گھر میں بیٹھ کر کے اس کو ایسیس کریں جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے جو وقتن وقتن ڈیوائزی آ رہی ہے اس کو ایسیس کریں اس کے مطابق کام کریں گور میں آج بھی دیکھ رہا تھا بھی میں نے پہلے ہی بتایا آپ کو کل بھی ہمیں بڑا افسوس ہو رہا تھا کہ پرسو کی بات بائیس طریق کو لوگوں نے دل سے بند رکھا یعنی لوگ گھروں میں بیٹھ رہے لیکن اگلے ہی دن لوگ باہر نکلے تو بڑا افسوس ہوا آج صبح صبح لوگ باہر نکلے پھر پولیس نے آہستہ آہستہ تارے لگانا شروع کر دی پولیس کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ سکتی برتے حالانکہ قانون بھی ڈپٹی کمیسٹر جمہو نے یہ کہہ دیا کہ جو ملے گا دو درجن کے قریب ایف آئی آس لگی ہیں بارہ گاڑیاں سیز کی گئی ہیں اس کے بابجود بھی لوگ سمجھ نہیں رہے یہ چلتا کی بات ہے یہ بھی ذرا بتائیے گا ایسینشل ایک کومیٹیز کی سیچویشن کو لے کر ترہ ترہ کے ووٹس اپ انڈسٹری میں خبریں آ رہی ہیں اور یہ کہا جارہا کہ لاکڈاؤن جی جناب تین چار مہینے رہے گا اب یہ نہیں ہٹنے والا ہے بہت جلدی جلدی جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر بھی تھوڑا سا پینک ہے سرکار تھوڑا سا خاموش اس پر ہے انہوں نے کوئی کلیرنس ابھی تک نہیں دیا اور امید کر رہے ہیں کہ آج شاید اس پر کلیرنس ہو لیکن کیا جو ایسینشل ایک کومیٹیز ہے ویدن در ڈسٹک پریفریز اور آوٹسائیڈ در آس آہ جمہو ڈسٹک کیا آپ کو لگتا ہے کہ اتمنان بخش ہے لوگ فیلحال دس پندرہ دن بیٹھ سکتے ہیں گر میں کوئی اتنا ہیو این کرائی نہیں مچے گا گوھر بلکل نہیں مچے گا کیونکہ جو سی اے پی ڈی کے لوگ ہیں ان کو پہلے سے دو جو راشن ڈیپوز ہوتے ہیں ان کو دو مہینے کے لیے راشن ریلیز کر دیا گیا کل سے یہ انانسمنٹ ہو گیا اور اس سے پہلے میں آپ کو بتایا ابھی تک کوئی بھی کریانے کی دکان بند نہیں ہوئی ہے نہ کوئی سبجی کی دکان بند ہوئی ہے نہ ڈیری جو پروڈکٹ ہے وہ بند ہوئے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ پینک نہیں مچانا چاہیے مجھے لگتا ہے پینک پہ نہیں آ کرکی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اگر باہر نکلتے ہیں جتنے ہمارے پاس راشن ہے enough ہے اور راشن پروائیڈ کرے گی گورنمنٹ راشن پروائیڈ کرے گی گورنمنٹ نے وقتل وقتل یہ کہا ہے کہ راشن آپ کو پروائیڈ کیا جائے گا even سیڈنگر ڈیسٹک میں راشن خود administration پروائیڈ کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں ہمیں پینک نہیں ہونا ہے اور اگر ہم فار فلان کی بات کرے ہیں روڑر ایڈیا کی بات کرے ہیں تو وہاں پر راشن کی کمی نہیں ہوتی ہے نائی کبھی ہوگی تو مجھے لگتا ہے کہ سعیم برتنا چاہیے سعیم برتنے سے ہی اس کو ہم کنٹرول میں کر سکتے ہیں وائلیس سے ہم لڑ سکتے ہیں سعیم برتنا چاہیے آئیسولیشن میں رہنا چاہیے آپ اپنی زندگیے بچاتے ہیں اپنے پریوار کی زندگیے بچاتے ہیں پھر پنچائیت کی زندگیے بچاتے ہیں پھر بلوک کی زندگیے بچاتے ہیں پھر جلے کی زندگیے بچاتے ہیں ایڈیا سے کوئی سامنے نہیں آیا ایز کمپیر تو جو اربن ایڈیا ہے وہاں پر فیملیز کو کیا اسی طریقے سے ڈسٹنس بنائے رکھنا ہے یا پھر کسی کی ٹریول ہسٹری نہیں ہے فیملی میمبرز ہیں دوسرے لوگ ہیں چار پانچ لوگ ایک ساتھ ہی کٹھے رہتے ہیں ان کو بھی خود کو آئیسیلیٹ کرنے کی ضرورت ہے ایسی سیچویشن میں یا پھر ان کو خطرہ کم ہے سیٹیز کے مقابلے نہیں نہیں دیکھیں بندہ کہیں پہ بھی اگر باہر سے کوئی آتا ہے تو وہ کہیں پہ بھی پہنچ سکتا ہے وہ سٹی ہو یا رورل ایڈیاز ہو اور سوشل گیترنگ تو بالکل ہمیں ایوائیڈ کرنی چاہیے کیونکہ اگر خودانہ خاصتہ ایک پیشنٹ انفیکٹ ہو گیا اس نے دس لوگوں کو انفیکٹ کیا تو یہ چین ایسی بن سکتے ہیں جس کو پھر کنٹرول کرنا انتہائی مشکل ہو سکتا ہے اور رورل ایڈیاز میں بات کروں کہ ہم دیکھتے تھے کہ چھوٹے چھوٹی تقلیس ان کو ان لیے وہ بڑے ہستوالوں میں سے ہون جاتے تھے تو یہ بہت ہی ڈینجرس ہے کیونکہ اگر کوئی بندہ معمولی زکان کے لیے معمولی خانسی کے لیے ایک بڑے ہستوال میں سے نگر آتا ہے تو اس ٹرانسپورٹیشن میں اس کا کنٹرول بہت لوگ ان سے ہو سکتا ہے اور اگر اس کو پرابلم ہے تو اسی گاڑی میں جس میں وہ ٹرول کر رہا ہے اس میں جو باقی افراد ہوں گے ان کو رسک ہے اور سیکنڈ اگر کسی اور بندے کو اس گاڑی میں انفیکشن ہے تو اس کو لگتے کا خطرہ ہے تو ہمیں کوشش یہی کہتی چاہیے کہ اگر چھوٹے بھوٹے تکلیف ہوں تو وہ اپنے لوکل ڈاکس اپ کے پاس وہاں جائیں اگر ٹیلی فونکلی پہلے کنٹیک کریں اگر وہ دوکس اپ کو ضرور لگے گی کہ ان کو ہسٹل آنے کی ضرورت ہے پہلے وہ اپنے پرائیمری ہیلس سنٹر میں یا لوکل جو بڑا سوال ہو سپریسٹر کے ہسٹل ہو وہاں پہ جائیں اگر ان کو لگے گا کہ ان کو ٹرشی کیر کی ضرورت ہے یا میڈکو پالیج یا ہسٹل آنے کی ضرورت ہے تو وہاں انڈر ایڈکیٹ پروششن ان کو ایمبلنس پروائیڈ کی جاتی ہے جس سے ان کو یہاں پہ پھر بڑے ہسٹل میں لائے جاتی ہے ڈاکٹر آپ یہ بھی بتائیے گا کیا کوئی خاص ایج گروپ ہے جو اس سے پہلے ایفیکٹ ہوگا نہیں دیکھیں اگر ہم دیکھیں تو اوورال یہ وائرل انفیکشن ہے تو یہ ہر کپی ایج گروپ کو ایفیکٹ کر سکتا ہے لیکن ہاں جو ہمارے بزرگ ہیں کیونکہ ان کا انیون سسٹم ہوتا ہے یا جو باقی ایج گروپ ہیں جن میں کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے جس سے ہمارا ایمیون سسٹم کمزور ہوتا ہے کیسے پہلے بکرانا ہے ہائپٹینشن ہے ہارٹ کی ڈیزیز ہے لیور کی ڈیزیز ہے کتنی کی ڈیزیز ہے یا کوئی کینسر کی تکلیف میں مفتلا ہے یا کیموثرپی پہ ہے ریڈیوثرپی پہ ہے یا کسی ایسے ڈرنگ پہ ہے جسے سٹیروائیڈ جسے ایمیون سسٹم کھوتا ہے تو یہ یہ ہائی ریپٹینشن گروپ آ جاتا ہے ہمارے پاس اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سٹیٹسٹکس جو ہیں اس میں موٹیلٹی ریٹ جو ہیں وہ بہت ہائی ہے انہی گروپس میں اور اسپیشلی ایلڈرلی میں تو بچے ریلیٹیو لی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن میں موٹیلٹی ریٹ بچوں میں بہت کم ابھی تک پائی گئی ہے لیکن انفیکشن جو ہے انفیکشن کسی بھی ایلڈرلی کو ہو سکتا ہے ڈاڈاڈ ساب میں جانتا ہوں کہ آپ دیم الفرصت ہے چونکہ آپ ایچ اوڈی ہے ایک ایسے دپارٹمنٹ پہ ایک ایسے اسپتال کے جس میں سب سے زیادہ عرش ہے لیکن ایک آخری سوال آپ سے جاننا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جو ہمارے کھیت کے اندر یا باغات کے اندر اندلو کام ہو رہا ہے شاک تراشی کا کام ہو رہا ہے دوائی چھڑکنے کا کام ہو رہا ہے اور ہر کوئی کہہ رہا ہے چلو بھو یہ چھٹی ہے تو ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں اس طریقے کی خبریں اور سوشل گیدرنگز ہو رہی ہیں ان کے لیے کیا ایڈوائز کریں گے آپ دیکھیں کام تو چلنا چاہیے اگر باغو میں کام چل رہا ہے لیکن سوشل دسٹنسنگ جو ہے یا سوشل گیدرنگز اوائیڈ کرنی چاہیے اور جو بھی اگر ان میں سے کسی بھی بندے کو کوئی انفیکشن ہے یا اپر ایسپریٹی سسٹم ہے اس کو گھر سے باہر نہیں آنا چاہیے اگر باقی افراد خیدوں میں کام کر رہے ہیں اگر سوشل دسٹنسنگ وہ مینٹین کریں ایڈوائیڈ پروکوشنز وہ لیں جیسے ہینڈ واشنگ کسی بھی اوجیک کو ٹچ کرنے سے پہلے ہاتھ دونا اس کے بعد ہاتھ دونا اگر وہ پروکوشنز لیں تو کام ان کا جو امرجنسی کام ہے وہ کر سکتے ہیں لیکن سوشل گیزرنگ بلکل اوائیڈ کرنی چاہیے ایک بندے کو دوسرے بندے کے ساتھ ایکی جسٹنس پینٹین کرنی چاہیے کام کرنے پہ اور جو ہینڈ واشنگ مگرہ ہے کیونکہ ہم سوچ رہی کہ سینٹیزر سی ہی ہلپ پر رہے ہیں لیکن میڈی با سائنس کی ایویڈنس بھی ہے کہ سوپ وارٹر سوشنٹ ہمیں پروٹیکشن دینے کیلئے اس لیے اگر فریقن سوپ واشنگ جو باقی کافے ٹکیٹس ہیں باقی پروپورشنز لیں جو عام طور پر جسٹس کر رہے ہیں ہر جگہ ہم تو اگر وہ لیں تو انشاءاللہ وہ بھی سیف ہیں گے اور ہماری باقی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نوید شاہ صاحب ایچ اوڈی چس ڈیزیز ہسپیال سرینگر ہمارے ساتھ اس وقت براہ راسترینگر سے بات کر رہے تھے احتیاطی تدابیر بھی بتا رہے تھے اور کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ سب سے بڑی چیز احتیاط ہے تصویریں آپ دوڑا کے دیکھ رہے ہیں جہاں پر جمہ کشمیر پولیس سی آر پی ایف جوائنٹلی اس وقت کرفیو کو انفورس کروا رہی ہے لوگ ڈاؤن کو انفورس کروا رہی ہے لوگوں سے کہہ رہی ہے کہ وہ گھر میں رہے اور اگر زیادہ ضرورت ہے تو پولیس یا ایسے جو جو کنسرن ہے ان کے ساتھ